دوستو سواگت ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کو مصدادہ میں اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ٹرائل بیلنس بتاؤں گا اور وہ بھی بہت ہی ایزی ٹرکس بتانے والا ہوں تو پلیس اس ویڈیو کو انت تک دیکھئے اور اگر نہ سمجھ میں آیا تو آپ میرے ویڈیو کو ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں اگر سمجھ میں آیا تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیر جرور کیجئے گا دوستو ٹرائل بیلنس بنانے کا ایک سوٹ ٹرک یہ ہے کہ جتنے بھی ایسٹس جتنے بھی ایکسپنسے لاؤسس بروائنگز اور جتنے بھی ڈیٹر ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ ٹرائل بیلنس کے ڈیویٹ سائیڈ میں لکھتے ہیں اور جتنے بھی لائبلٹیز ہوتے ہیں جتنے بھی انکم انربنی ہوتے ہیں جتنے بھی گینز ہوتے ہیں جتنے بھی کریٹر ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ ٹرائل بیلنس کے کریڈٹ سائیڈ میں لکھتے ہیں یہ انٹری ہم لوگ کرتے ہیں تو آپ کوششن دیکھیں گے اور کوششن کو دیکھنے کے ساتھ ہی آپ اس کی انٹری کر لیں گے تو آپ کو کہیں بھی کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے دوستو آج جو میں نے کوششن لیا ہے یہ ہنی فین مکھر جی کے بک سے لیا ہوا ہے تو اس کوششن میں ہم لوگ دیکھیں گے فرم دا فولوئنگ لسٹ آب بیلنسز پریپیر اور ٹریل بیلنس تو لسٹ دی ہوئی ہے کیپیٹل ایکاونٹ ڈیٹر سیکاونٹ فکس ایسٹ ایکاونٹ سیلس ایکاونٹ ریٹر آوٹ وارڈ بیلز پیابل بینک آوڈ راپٹ ایکاونٹ پرچیز ایکاونٹ ریٹر ان وارڈ ویجز ان سیلریز بیلز ریسیر ایوال ایکاونٹ رینٹ ایکاونٹ تو یہ لسٹ دی ہوئی ہے اس لسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو ٹیل بیلنس بنانا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیل بیلنس جب ہم بناتے ہیں تو ٹیل بیلنس پہلے لکھیں گے ٹیل بیلنس جس کا بھی ہوگا میسرس ایکس وائیز جب کلوزنگ ڈیٹ ہوتا ہے تبھی ہم لوگ ٹیل بیلنس بناتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے جو کولم کی چینگیں ہم لوگ سیریل نمبر کا لکھیں گے پھر سیکنڈ کولم جو ہوگا ہیٹس آف ایکاونٹ کا ہوگا تھرڈ کولم جو ہوگا لیجر فولیو کا ہوگا اور فورت کولم جو ہوگا ڈیویٹ بیلنس کا ہوگا اور فیبت کولم جو ہوگا وہ کریڈٹ بیلنس کا ہوگا تو فرسٹ میں کوششن میں دیا ہوا ہے کی کیپٹل ایکاونٹ روپیز ون لیک یعنی کی کیپٹل ایکاونٹ میں دیا ہوا ہے ون لیک روپیز اب کیپٹل کو ہم لوگ بیلنس ریٹ میں کہاں لکھتے ہیں لیابلٹی سائیڈ میں لکھتے ہیں اور کیپٹل جو ہوتا ہے وہ لیابلٹی ہوتا ہے اس لیے اس کی انٹری ہم لوگ کہاں کریں گے ٹیل بیلنس کے کریڈ سائیڈ میں کریں گے اس کی انٹری تو ون لیک روپیز ہم لوگ کریڈ سائیڈ میں لکھیں گے پھر ڈیٹرس ایکاونٹ ہے ڈیٹرس ایکاونٹ کو ہم لوگ کرنٹ ایسٹ میں ڈالتے ہیں یعنی کی بیلنس ریٹ کا کرنٹ ایسٹ میں ڈالتے ہیں ٹوینٹی تھاؤزن روپیز ہے تو ٹوینٹی تھاؤزن روپیز آپ ڈیویٹ سائیڈ میں لکھیں گے تو فکسٹ ایسٹ جو ہے اس کو نائیٹی ٹو تھاؤزن ڈیویٹ میں لکھیں گے پھر سیلس ایکاونٹ لکھا ہوا ہے تو سیلس ایکاونٹ کا میں نے نیم جو بتایا تھا کہ سیلس ایکاونٹ کو ہم لوگ کریش ایڈ میں لکھیں گے تو سیلس ایکاونٹ کریش ایڈ میں جایا ہے کیونکہ یہ انکم ہے دیکھیں پھر لکھا ہوا ہے ریٹن آوٹ ورڈ طرح سے جب ہم پرچیز ریٹن کر رہے ہیں تو میرا تو ایک طرح سے انکم ہی ہے مطلب کہ لاؤس نہیں ہو رہا نا اس میں تو اس لئے ہم لوگ اس کو ریٹن آوٹ ورڈ کو کریش ایڈ میں لکھیں گے ٹرائل بیلنس کے کریش ایڈ میں پھر دیکھیں گے بلز پیابل اور بلز پیابل جو ہے وہ ہم لوگ لکھتے ہیں لیابیٹی سیڈ میں اس لئے ایٹھ تھاؤزن جو ہوگا وہ کریش ایڈ میں ہوگا پھر بینک اوڈ لکھا بینک اوڈ کو بھی لیابیٹی سیڈ میں لکھتے ہیں اس لئے 11000 جو ہوگا وہ کریش ایڈ میں ہوگا پھر دیکھیں opening stock مانتے ہیں اس لئے اس لئے کریٹر ایکاؤنٹ لکھا ہوگا کریٹر کو ہم لوگ لیابیٹی سیڈ میں لکھتے ہیں اس لئے اس کی جو انٹری ہوگی ٹائل بیلنس میں ہوگی پھر دیکھیں ایکاؤنٹ لکھا پھر ایکاؤنٹ 70,000 تو پھر ایکاؤنٹ کہنے کا مطلب آپ کچھ پھر کر رہے تو آپ کے طرف سے پیسہ جا رہا ہے اس لئے پھر ایکاؤنٹ جو ہے دیویٹ سیڈ میں ہوگا پھر دیکھیں ریٹرن انوارڈ ایکاؤنٹ لکھا ہوگا ہے تو ریٹرن انوارڈ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے کسی کو سیل کیا تو سیل کرنے کے بعد پارٹی جو ہم کو ریٹرن کر دیا مطلب گوٹس جو ریٹرن کر دیا تو یہ میرے لئے ایک طرح سے loss ہے تو loss ہے تو یہ جو ہے ریٹرن انوارڈ ڈیویٹ سیڈ میں جائے گا تو 2000 روپیز جو ہے ریٹرن انوارڈ کا 2000 روپیہ ڈیویٹ سیڈ میں پھر ویجر ویجر سیلری آٹومیٹ ایکسپینس سیڈ سیڈ جو ڈیویٹ سیڈ میں جائے ہیں تو اس لئے بیلس ریسیویول جو ہوگا اس کو ڈیویٹ سیڈ میں لکھیں گے پھر رینٹ اکاؤنٹ ہے رینٹ آٹومیٹ ایکسپینس سی اس لئے 6000 جو ہوگا ہم لوگ ڈیویٹ سیڈ میں لکھیں ٹرائل بیلنس کے اور ٹوٹل ہم لوگ دیکھ لیں گے ڈیویٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ سر جرور کرے ہیں موسیقی